اسلام علیکم ایم ای انگلیش ہیل پلان کے ساتھ عبداللہ المجہد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج ہم ویلیم بلیک کا مختصر تعرف اور اس کے خوبصورت مجموعے سانگس آف انوسنس اینڈ سانگس آف ایکسپریئنس کے بارے میں بات کریں گے ویلیم بلیک سترہ سو سنتاون میں لندن میں پیدا ہونے والا انیسویں صدی کا ایک معروف شائر تھا ویلیم بلیک بنیادی طور پر شائر ہونے کے علاوہ پرنٹر آرٹسٹ اور پرنٹ میٹر بھی تھا اپنی زندگی میں بڑی حد تک گمنام ہونے کے باوجود آج شائری کی تاریخ میں رومنٹی کیج کا ایک روشن ستارہ مانا جاتا ہے ویلیم بلیک ایک ریجنری آرٹسٹ تھا جس نے اپنے خیالات کا اظہار الفاظ اور تصویروں سے کیا وہ شائری میں سماجی اور سیاسی انقلاب پر جنونی تھا وہ شائری کے ذریعے زندگی کے مختلف معاملات میں منطق سائنس اور دلائل کے اصول کو ناپسن کرتا تھا یہ حقیقت ہے کہ اس کی ابتدائی شائری سادہ اور موسیقی سے بھرپور تھی اس کی ابتدائی تین مجموعوں پویٹیکل اسکیچس، سانگس آف انوسنس اور سانگس آف ایکسپریئنس میں مختصر نظمیں اور گیت پائے جاتے ہیں یہ نظمیں گویا حقیقی کشف کا نتیجہ ہے سانگس آف انوسنس انیس نظموں کا مجموعہ ہے جو پہلی بار سترہ سو نواسی میں چھپا سانگس آف انوسنس بنیادی طور پر زندگی کے مختلف اقدار کا تقابلی مطالعہ ہے سانگس آف انوسنس میں کائنات کو گویا بچے کی نگا سے دیکھا جاتا ہے جبکہ سانگس آف ایکسپریئنس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے تجربات زندگی کو کیسے خراب اور متاثر کر سکتے ہیں سانگس آف انوسنس بچوں کے انداز میں گائے گیت وہ گیت ہیں جس سے دنیا کے بارے میں بلیک کی اپنی نزاکت احساسات اور صورتی کا اظہار ہوتا ہے یہ گیت چھوٹے بچوں کے نظموں کی صورت میں ہیں جسے بچے بہ آسانی گا سکتے ہیں جس میں فلسفیانہ اور فکر اگیز بحث نہیں ہے دوسری طرف سانگس آف ایکسپریئنس سے ہمیں تلخ تجربات کا پتہ چلتا ہے جس نے انقلاب فرانس کے مطالعے کے بعد بلیک کو بری طرح متاثر کیا انقلاب فرانس نے گویا بلیک کی آنکھوں سے دنیا کے ظلم کا پردہ اٹھایا شکریہ